اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو دوستو اس وقت میں موجود ہوں سٹیٹ ایونیو روڈ نمبر ایک شیرشاہ والا روڈ کہلاتا ہے یہ اور یہ روڈ ایک کلومیٹر کے قریب قریب تقریباً آٹھ سو میٹر یا اس طرح کا ہے تو یہاں پر جاناً روڈ کارپٹنگ کا عمل جاری ہے اور یہ سینٹر میں آپ نالے کو دیکھ رہے ہیں آپ نالا بھی تقریباً ریڈی ہے اور آگے تھوڑا سا کام ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت تو ڈرون سے ویو دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز کلیر آپ کو نظر آ جاتی ہے ویسے اگر ہم کھڑے ہو کے کسی جگہ پر ویڈیو بنائیں تو وہ صرف اتنے ہی ایریا کی ویڈیو آ رہی ہوتی اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرون سے پورا ایریا پورا روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر سے گاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں روڈ بھی جو آپ بن رہا ہے وہ بھی آپ کی نظروں میں ہونا چاہیے کہ کس طرح بن رہا ہے اور جو بنا رہے ہیں جو کمپنیاں بنا رہی ہوتی ہیں ان کی نولیج میں بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا جو کام چل رہا ہے وہ کس طرح کا چل رہا ہے کام بہت بہترین ہو رہا ہے اور یہاں پر سرویر ہیں مزر صاحب اور یہاں پر حبیب بھائی ہوتے ہیں جو کہ اس کام کو جو ہے نا اپنی نگرانی میں سر انجام دے رہے ہیں اور یہ کمپنی کا نام نہیں مجھے پتا کہ کون سی کمپنی اس کو جو نا آپریٹ کر رہی ہے لیکن یہ روڈ کارپیٹنگ کا حمل جو نا یہاں سے جاری ہے تو کافی ہیوی ٹریفیک یہاں سے گزرتی ہے جس کی وجہ سے جو نا کافی اچھا میٹینل لگا کر جو نا اس روڈ کو اتنا مضبوط بنائے جا رہا ہے کہ آنے والے دس سالوں تک بھی جو نا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہماری پچھلی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا جو کہ ہم نے مستر آئی یوٹیوب چینل پہ جو نا ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی ہم نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کم سے کم دس سال تک بھی جو نا اس روڈ کو کشنی ہوگا ہاں بارشوں کے اندر تو پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ بارشوں میں یا کوئی بڑی سی گاڑی جو چل رہی ہوتی ہے جس کا جو ٹیر نکل جاتا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے روڈ میں سکریچز آ جاتے تو وہ روڈ جو نا جلدی ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی وہ تو بیسے بھی آپ کو پتا ہے کہ روڈ جو اگر ٹریفک چل رہی ہے تو اس کی تو بیسے گارنٹی ہے لیکن جب اس کے اوپر جو سکریچ پڑ جائے کوئی توڑ فوڑ دے کوئی ہلکا پھلکا کر دے تو بارشوں سے پھر وہ اور خراب ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے جو نا یہ روڈ کو پھر بھی جو نا کافی حد تک مینٹین کر کے اور کافی اچھا میٹریل استعمال کر کے جو نا اس کے اوپر کام جاری ہے سامنے آپ کو مشینیں بھی نظر آ رہی ہوں گی وہ سامنے ریڈ کلر کی مشینیں کام کر رہی ہیں تو دوستو یہ تھی سٹیٹ ایوینیو روڈ نمبر ایک شیرشاہ والا روڈ نالا بھی ریڈی ہے اور اس روڈ پر اچھا یہ بھی ڈرون چلا رہا ہوں یہ بھی ڈرون کا شک فوٹیج آپ سمجھ رہوں گے موٹسے کے جاتے جا رہا ہوں نہیں یہ بھی ڈرون فوٹیج ہے اچھا ابھی میں اس کو ریورز بھی کرتا ہوں پھر آپ سے چاہتا ہوں اجازت امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں